کو میں یہ کہوں گا کہ بہتر نہیں ہے بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں اور کافی ساری جو ہیں وہ پاکستانی فورسز کو اٹھانی پڑ رہی ہیں جوب میں ہو تربت میں ہو اس کے ساتھ ساتھ نورت اور ساؤتھ وزیرستان میں بھی کچھ اس قسم کی سیچویشن دیکھنے کو مل رہی ہے وہ کیا رہا اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو پنجبور کے اندر ایک عاملہ ہوا تھا ایک خاتون جو ہے ایک لڑکی نے وہ اٹیک کیا تھا ابھی تربت میں اس طرح کی ایک چیز ایک انسیڈنٹ ہمیں بڑا ملا ہے اس سے پہلے جوب میں آہ ہوا ایف سی کے اوپر اور وہاں پر بھی ایک آفیسرز مدب چار جو لوگ ہیں ان کی جانے گئی اور ابھی جو تربت میں ہوا وہاں پر بھی تین لوگوں کی جانے گئی ایک آنوائے کے اوپر یہ آہ حملہ ہوا ہے کیا کچھ چل رہا ہے آہ بی ایل اے کیا دوبارہ سے آہ ری ارگنائز ہوئی ہے یا سٹینٹن ہوئی ہے یا پھر آہ جو ٹی ٹی پی ہے آہ وہ سٹینٹن ہوئی ہے یا کمزور ہوئی ہے اس حوالے سے بھی آج بات کریں گے اور جو انٹنسٹی آف آہ آٹیکس ہیں اس کے اندر کیا کمی بیشی آہ آئی ہے خیبر پکتر طرف آہ افغانستان کے ساتھ ہماری باتیں بھی ہوئی ہیں پہلے بھی اب بھی آہ کی کسی طریقے سے ٹی ٹی پی کو آہ جو بورڈرز کے علاقوں میں ہیں ان کی موجودگی ہے اس کو کم کیا جائے لیکن آہ ٹی ٹی پی شاید آہ یہاں تو لگتا ہے کہ یا کمزور ہوئی ہے یا انہوں نے اپنے حملے کم کیے ہیں لیکن جب ہم دوسرے سائٹ پہ کیونکہ ڈی آئی خان جوب کے ساتھ یعنی بلوچستان کا جو ڈسٹک ہے آہ بورڈر کے اوپر ان کے آپس میں بورڈرز ملتے ہیں اور آنا جانا اسی کے ذریعے سارا سب لوگ ٹریول کرتے ہیں وہاں پہ آہ ایف سی کے اوپر ایک کافی بڑا حملہ میں کہوں گا جو دو دن پہلے ہوا وہ حملہ میں دیکھنے کو ملا جس میں ایک آہ کیپٹن سمیت آہ تین لوگوں کی جانے گئی آہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کیونکہ نور ساؤتھ وزیرستان فرڈے خان اور ڈے خان کے ساتھ جوب لگتا ہے یعنی خیبر پختنخواہ اور بلوچستان کے جو بورڈرز اسپیشلی پشتون بیٹس کے جو علاقے ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں تو آہ یہاں پہ اگر ٹی ٹی پی کی کارروائیاں کم ہوئی ہیں تو کیا وہ لوگ اب بلوچستان شفٹ ہوئے ہیں یہ ایک تیری ہے کہ آہ کیونکہ آہ شاید افغانستان بھی توڑا بہت ان کو آہ ٹف ٹائم دے رہا ہے یا ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے نکلے اور دوسری طرف پاکستان کی فورسز بھی آپریشنز کرتی ہے آہ مختلف علاقوں میں اور وہاں پہ بھی ان کو جانی مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے تو کیا انہوں نے اب دوبارہ سے جس طریقے سے میں ٹو ٹونٹی ٹونٹی ٹو سے بتا رہا ہوں کہ بی ایل اے پلس ٹی ٹی پی آپس میں آہ ایک جوائنڈ وینچر چل رہا ہے مختلف علاقوں میں آہ غالباً پشتون بیلٹس کے اندر آہ بلوچستان کے اور آہ جو دوسرے علاقے ہیں یعنی ساؤدرن بلوچستان جہاں پہ بی ایل اے کا ایک سٹرونگ گولڈ لگتا ہے وہاں پر شاید ٹی ٹی پی ان کو کچھ نہ کچھ سپورٹ کرتی ہے یا آپس میں کچھ شیئرنگ بھی کرتی ہے ابھی جو آہ ریسنٹلی آہ جو والا ہوا آہ آہ اس کے اوپر بھی بڑی لے دے ہوئی کیا رکھ اس طریقے سے ہوا آہ کلیم آہ کیونکہ پشتون بیلٹ میں شاید بی اے لے کی پریزن اس طریقے سے نہیں ہے بلوچستان کے لیکن اگر آہ جو ساؤدرن علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں پہ ہولٹ زیادہ سٹرونگ کیج کا علاقہ ہے پنجبور ہے تربت ہے آہ یہ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ایک آہ مضبوط پریزنس موجود ہے بی اے لے اور ان کے آہ سپورٹیو جو ارگنائزیشنز ہیں ان کی یہاں پر آہ پھر جب ہم تربت کی بات کرتے ہیں تربت آہ میں آپ کو شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے ٹو تاؤزن ایٹین میں پہلی دفعہ تربت کو وزٹ کیا وہاں پر آہ تربت ایک آہ اچھا خوبصورت شہر ہے آہ سعودن بلوچستان کا اور تقریباً آہ ون آنڈرڈ ان فورٹی کلومیٹر آوے فروم گوادر آہ جو کوسٹل سیٹی ہے بلوچستان کا وہاں سے اتنے ڈسٹنس پہ یہ واقعہ ہے وہاں پہ ایک کانوائے آہ جا رہا ہے اور خبریں یہ آ رہی ہے کہ وہاں پہ ملٹری انٹیلیجنس یعنی ایم آئی کے آہ ورگڈر ارفان جو ہے وہ بھی اس کانوائے میں ٹریول کر رہے تھے لیکن یہ والی بات کے آہ یقین ہے برگڈر ارفان آہ کوئی کہتے ہیں جی وہ ان کو انجریز ہوئی ہے کوئی کہتے ہیں نہیں وہ بالکل سیف رہے اور آئی تنک سو کیونکہ جن گاڑیوں کے قریب آہ یہ بلاسٹ ہوا تھا تو اس کے اندر کیونکہ آہ یہ بات تو کنفورم ہے کہ برگڈر ارفان ہو یا کوئی اور ہو وہ جو ڈبل کیونز کو نشانہ بنایا گیا ہے تو میرے خیال میں اس کے اندر وہ ٹریول نورملی نہیں کرتے میرا کیونکہ تعلق تو نہیں ہے لیکن آپ کو آئیڈیا دیکھ دیکھ کے اچھی چیزوں کا ہوتا ہے تو اس لئے جو میں نے ویڈیو بھی دیکھی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آہ ان کی گاڑی جو بلاک کلر کی آہ تھی وہ غالباً کافی ڈسٹنس پہ تھی اس جگہ سے جہاں پہ یہ ہوا تو آئی تنک سو کہ مہا پہ ان کو کوئی آہ انجریز وغیرہ نہیں ہے لیکن خیر آہ مختلف قسم کی خبریں آتی ہیں اس طرح کے عملوں میں بٹ جو میجر ایک آہ میجر ساکت تھے سانگڑ کے رہنے والے اور ان کے ساتھ ایک آہ دو جو دوسرے آہ آرمی کے فرسنلز تھے آہ ان ان کی جانے جو ہے وہ اس حملے میں گئی ہیں اچھا ایک چیز جو میں اس ویڈیو کے اندر دیکھ رہا ہوں جو میں نے اپنے ٹوٹر پہ بھی لگائی ہے اس کے اندر ہے کیا آہ آہ کونوائی گزر رہا ہے اور آہ کوئی ایسی سیکیوٹی نہیں علانکہ نورمل ہی ہم نے آہ مطلب بہت سارے لوگوں سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ یہ کارڈن آف کرتے ہیں علاقوں کو یا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو غالباً وہ انہوں نے نہیں کیا تھا آہ جو ایک لحاظ سے اچھا اس لیے تھا کہ آہ پھر وہاں کے جو لوکلز ہوتے ہیں وہ تنگ ہوتے ہیں کیار ہمیں تنگ کیا جاتا ہے پھر ٹرافک روح کی جاتی ہے یہ یہ تو وہ ایسا کچھ نہیں تھا کیونکہ وہ گزر رہے ہیں آہ جو باقی گاڑیاں ہیں وہ بھی وہاں سے آہ اس آہ کروسنگ پوائنٹ سے وہ گزر رہی ہیں تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ وہاں پہ ایسا کچھ نہیں تھا اور پھر ایک سائٹ سے ایک آدمی انٹر ہوتا ہے اب کیونکہ واضح نہیں ہے کہ آہ وہ آدمی ہے یا آہ میل ہے یا فی میل ہے کیونکہ دور سے اب مجھے ایک آئیڈیا اس کا نہیں ہے آہ لیکن بلک کلر کے اس کی شاید آہ ڈریسنگ ہے تو مجھے تھوڑا سا یہ لگا کہ غالباً ایک آبایا ٹائپ ہے لیکن آئیم نوٹ شور آہ اوڈر میں اپنی طرف سے یہ نہیں کلیم کرتا کہ کون تھا یا تھی لیکن آہ وہ کچھ سیکنڈز میں جب پہلی گاڑی گزرتی ہے تو وہ وہاں پہ جیسے بالکل ٹائم پہ آہ وہ آہ اپنے ٹارگٹ کی کریم آہ پہنچتے ہیں پھر آہ ایک گاڑی گزرتی ہے دوسری گزرتی ہے تیسری یا چوتھی جب پہنچتی ہے کافی بڑا کونوائے تھا تو وہاں پہ پھر یہ چیز ہوتی ہے اور ایک چیز آہ جو مجھے یقیناً کیونکہ وہاں پہ جو آہ فورس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کیونکہ وہ جب اس طرح کی چیزوں کا ان کو سامنا ہوتا ہے تو ان کو بھی آئیڈیا ہوتا ہے تو کچھ گاڑیاں جو ہے وہ تو ٹرن کی لیکن کچھ سٹیٹ والی روڈ پہ بھی چل رہی ہوتی ہیں تو اس لیے آہ مجھے لگ رہا ہے کہ آہ زیادہ بڑا نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا لیکن یہ والی بات جہاں تک ہے کہ غالباً نشانہ آہ ان کا تا آہ کے جو برگیڈر عرفان ہے آہ تنگ سو کہ ان کے آہ اس پہ تا کی جی آہ ان کو نشانہ بنائے جائے لیکن آہ ایک بات آہ بڑی عام ہے اور وہ یہ ہے کہ اتنی انفورمیشن لینا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یقین کریں یہ میں کوسٹن ہر دفعہ ریس کرتا ہوں کہ اس طریقے کی آہ مطلب میں اسلام آباد میں رہتا ہوں آہ پھنڈی بھی جانا آنا ہوتا ہے کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے مجھے نہیں پتا ہوتا کہ یار یہاں سے ڈی جی آئی س آئی کب گزرے ہیں یا انہوں نے گزرنا ہے یا کبھی آرمی چیف اگر باہر روڈ آتے ہیں اسلام آباد تو کب گزریں گے کس روڈ سے گزریں گے یا گزرے ہیں یا نہیں گزرے تو یقین کریں کہ ایسے جنرلسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہاں سیکیورٹی ویکورٹی ہم دیکھتے ہیں لیکن وہ نارملی بھی کوئی اگر کوئی ایسا فورن ڈیلیگیشن ڈیلیگیشن اگر کبھی کا بار آ جاتا ہے یا کوئی اور تو وہاں پہ سیکیورٹی ہوتی ہے آہ سم ٹائم ہمیں فوج کی سیکیورٹی بھی نظر آتی ہے آہ فوج کے جمعان کڑے ہوتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ چلو جی کوئی آہ فوجی آدمی جو ہے یا کوئی ان کے آفیسرز نے شاید گزرنا ہے تو وہ چیز چلو ہم یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں لیکن ہمیں یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہاں سے جی آہ جنرل آہ ندیم انجم صاحب گزر رہے ہیں جنرل آسیم منیر صاحب گزر رہے ہیں جنرل شمشات آہ مرزا صاحب گزر رہے ہیں یا آہ میں ان چیزوں کو کہ لازمی سی بات ہے کہ یہ انفرمیشن ان کے پاس کہاں سے آتی ہے کہ یہاں سے آہ کوئی آرمی کے برگڑیر گزرنا ہے ان میں وہ ملٹری انٹیلیجنس کے ہو یا کسی اور کے ہو لیکن ایک آہ آہ ٹاپ لیول کے آفیسرز میں ان کا برگڑیر اور برگڑیر کے بعد یقیناً پھر لیفٹرنین جنرلز اور یہ کیٹیگری شروع ہوتی ہے تو یہ آہ پتہ ان لوگوں کو آہ کیسے چلتا ہے آہ مجھے اس کا مطلب میں اس کی کوج میں لگا ہوں لیکن ابھی تک مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ آہ انفرمیشن یہ کہاں سے اٹھاتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہاں سے گزرنا ہے اور پھر ان لوگوں نے اس طرح کے آہ اپنے جو ان کے جو سپیشلی مجید برگڑیرٹ کے لوگ ہیں ان کو تیار کیا ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ اس مقام پہ پہ پہنچتے ہیں یقیناً یہ کوئی کچھ منٹوں کچھ منٹس یا کچھ گھنٹوں کی تیاری نہیں ہے یہ بات بالکل کلیر ہے کہ یہ کچھ گھنٹوں میں نہیں ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بندے کو کہے کہ چلی جی تو سی سائیکل پہ یا موٹسائیکل پہ بیٹ کرنا ادھر پہنچو ابھی یہ یہ لوگ وہ جگہ سے آ رہے ہیں ایسا نہیں یقیناً ان کو یہ خبر کہیں نہ کہیں سے تو پہنچتی ہے کہ جس کی وجہ سے آہ پہلے یہ لوگ یہ تیاری کرتے ہیں کہ ہم نے اس جگہ پہ نشانہ بنانا ایک جنرل کونوائی یا پھر اس طریقے سے ایمبوش بھی یہ کرتے ہیں یہ لوگ آہ موسٹلی جو آئی ویز ہیں یا پھر ایسی جگہ پہ آہ ان کے لوگ بیٹے ہوتے ہیں کیونکہ آہ ان علاقوں سے وہ زیادہ واقف ہیں تو وہ بیٹے ہوتے ہیں پہاڑوں واروں میں اور وہ آہ مختلف جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کونوائیس کو نشانہ بنایا ہے پھر ان کی ویڈیوز بھی آہ دیکھنے کو ملتی ہے آہ لیکن اس طرح کی آہ چیز کرنا اس کے لیے یقیناً آہ بہت بڑی تیاری چاہیے ہوتی ہے اک دم سے یہ ٹی ٹی پی کرتی ہو یا کوئی اور ارگنائزیشن کرتی ہو اک دم سے یہ نہیں ہوتی لیکن یہ پورے روٹس آہ روٹ کے بارے میں انفرمیشن یہ بڑی اہم ہے اور اور یہ ایک شہر ہے یہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے بڑا مین آہ سٹیز میں بلوچستان کے میں نے کہا کہ میں نے جب پہلی دفعہ دیکھا تو میں بڑا امپریس ہوا اور مجھے خوشی بھی ہوئی کہ بڑا خوبصورت اور بڑا ڈیولپ شہر بڑے خوبصورت گیار اور بڑا پیارا شہر ہے طربت آہ جنوبی بلوچستان کا یعنی ساؤدن بلوچستان وہاں پہ یہ ساری انفرمیشن ان لوگوں کے پاس یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ صرف حملہ اور نہیں ہوتے بہت مضبوط ان کے پاس ایک انٹیلیجنس آہ کا جو نیٹورک ہے وہ بھی یقینا یہ پیررل چلاتے ہیں اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ آہ کس طریقے سے میں نے کہا لیکل بھی ہو تو لوکل سکو بھی تو ایک لوکل آدمی کو میں کہتا ہوں جی میرا گھر ہے اس گھر کے پاس جی کسی نے گزرنا ہے گزرتے ہوں گے لوگ دیلی بیسس پہ بٹ مجھے نہیں آئیڈیا کہ یار اس میں سے فلا صاحب یا کوئی فلا ٹائپ کے آفیسر جو ہے کسی بھی ادارے کے کسی بھی اورگنیزیشن کے انہوں نے گزرنا ہے یہ پتا نہیں ہوتا مطلب میں یہا رہتا ہوں اس شہر سے کونے کونے سے میں واقع ہو ہر جگہ سے لیکن مجھے یہ آئیڈیا نہیں اس طرح لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ یار کون یہاں سے گزرا آہ مطلب آرمی کا کون سا آفیسر گزرا نیوی کا کون سا گزرا پولس کا کون سا آفیسر گزرا کون سے منسٹر گزرے یہ کسی کوئی طرح خاص پتا نہیں ہوتا لیکن ان لوگوں کے پاس یہ ساری انفرمیشن ویسے بھی آہ فوج جب اس طرح کی چیزیں کرتی ہے تو وہ بڑا سیکرٹ رکھتی ہے چیزوں کو دوسری بات جب ان کے اس طرح کے ٹاپ لیول کے جو آہ آفیسرز اگر ٹریول کرتے ہیں وہاں پہ وہ ائرپورٹ جانا ہو یا کہیں اور جانا ہو وہ بھی اب بڑا سیکرٹ لی چیزوں کو آہ وہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کے پاس یہ خبر کا پہنچنا یہ یقیناً آہ میرے خیال میں بڑا الارمنگ ہے آہ اداروں کے لیے کہ بھائی یہ خبر ان کو کہاں سے لیک ہوتی ہے کہ انہوں نے پہلے سے بندہ اور بندے کو باقاعدہ اس ایک پراپر آہ ڈسٹینیشن پہ پہنچانا اور اتنا ٹائم نہیں پہنچانا یعنی جس وقت کانوائی آتا ہے نا تو کانوائی سے کچھ شاید سیکنڈ یا میرے خیال منٹ تو میں شاید زیادہ بتا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس فورٹی تری منٹ سیکنڈ کی ویڈیو ہے تو اس میں یہ بڑا مطلب شورٹ ٹائم میں بالکل یہا کے کڑے ہو جاتے ہیں اور پہلی گاڑی کو کچھ نہیں کہتے درمیان والی گاڑیوں کو وہ ہٹ کرتے ہیں کیونکہ شاید ان کو یہ اندازے سے انہوں نے کیا ہوگا کہ بھائی آہ شروع والی گاڑیوں میں ہو سکتا ہے کہ آہ چھوٹے جو آہ آفیسرز ہوتے ہیں یا آرمی کے پرسنلز ہوتے ہیں وہ بیٹے ہوں گے کیونکہ وہ گاڑ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک چیز آہ میں نے دیکھی ہے آہ لیکن آہ جو بھی ہے آہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بی ایل اے اور یہ اس طریقے سے ٹی ٹی پی کی بھی بہت ساری چیزیں آہ میں نے بلکہ برگرے رساکھ صاحب کو انٹرویو بھی کیا تھا اور ان کو یہ بتایا تھا کہ سر یہ والی انفورمیشن یقیناً آہ بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن ان کے پاس اگر اتنا مضبوط نیٹ ورک ہے تو یہ بڑا تھریٹننگ ہے کہ ان کو اتنی خبر ہے کہ بھئی آہ کون سے آفیسر یہاں سے گزریں گے کس نے گزرنا ہے یا نہیں گزرنا یہ ساری باتیں آہ غالباً سوچنے والی ہیں لیکن ہو جاتی ہیں لیپسز ہو جاتی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا لیکن جب ایسی انسرجنسی والے علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ پھر مزید ان چیزوں کو سیکرٹ رکھا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب ہے کہ بی ایل اے اپنا